غلام غلام فرید کو چھوڑ دے فرید و دن گن شکر کو چھوڑ دے میں کہتا ہوں باز آجا اب بھی باز آجا اگر کھولنا پڑا بیان کرنا پڑا تیری پاکستان کی کوئی ایک گدی بھی نہیں بچے گی تیرا اور ہمارا ولایت کا انبیار جدا ہے اے عورتوں کے حسن عورتوں کے نقوش عورتوں کے خد و خال کو بیان کرنے والا وارشاہ اہل عدیز مر تو سکتے ہیں پر اسے ولی مان سکتے ہیں پر تیرا کیا کیا جائے تُو نے کتے کو بھی ماننا کھوتے کو بھی ماننا کوڑے شاہ کس کس کو تُو نے نہیں مانا بتا تو صحیح عوروں سے تجھ کو امید دے اللہ سے نا امید دی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جاؤ علم غیب کا عقیدہ عیسائیوں کا حاضر ناظر کا عقیدہ عیسائیوں کا مختارِ قول کا عقیدہ عیسائیوں کا پیسہ پارٹ اف اللہ نورم من نور اللہ عقیدہ عیسائیوں کا جاؤ یہ عقیدہ عیسائیوں کے ہے یہ عقیدہ بریلوک ہے اور جیسے تم قیام کرتے ہو اسی طرح جاؤ میڈیا لگاؤ یہودی رہبوں کو ان کے جو علماء ہیں احبار کو دیکھو ان کے قیام کرنے کا جو انداز ہے ان کے بھی قیام کرنے کا وہی انداز ہے قول تمہارا قول سکھوں کا دسواں تمہارا دسواں سکھوں کا چالیسواں تمہارا چالیسواں سکھوں کا اور پھوڑی تمہاری پھوڑی ہدووں کی تیرے قول ان کے پھل مجھے بتا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کبھی ان میں اور ان میں جدائی ہوگی کیسے اور بعد اللہ خالق و مالک مجھے بھائی بتا رہے ہیں کشف الماجوب کشف الماجوب سنو جلالی صاحب ستارہ کو آپ کا سیمینار آ رہا ہے ہم نے بھی سال محنت کی تو نے بھی محنت کی ہماری سال محنت کا نتیجہ دو سو سے زائد افراد اہل حدیث کے انشاءاللہ ویڈیو انٹرویو بیس کریں گے انشاءاللہ اگر تجھ میں جلرت ہے جلیری ہے آ یہ کہتا ہے مولوی شاکر جہاں کا مجھے تو نہیں پتا وہ کیا ہے کیا ہے اوہ ہمارا یہ بچہ آمر معاشرہ کان پر ہے یہ کھڑا ہو بھائی جوان ریکارڈنگ موجود ہے اوہ ہمارے اس بچے ابھی مدیسیے کی ہے ایک لاز بھی نہیں پڑی ایک دن بھی نہیں پڑا کامرس کا سٹوڈنٹ ہے مولوی شاکر فبوہت اللہ کی کفر اس کی زبانی بند ہو گئی آج کہتا ہے کہ فلان کو لے آو فلان کو لے آو ہمارے بچوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتا میں اے لیدیسوں کا بچہ بھائی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تو عبداللہ سلیم ساتھ اور پاہے کتب نے اللہ رہے فضل دیا کیسی عجیب بات ہے اور سنو عیسائیوں نے نبی کا جشن و لعدت منایا یہ مسلمہ ہیں جن کو دیکھ کہ شرمائی جہود وہ اتنے بطر نہیں تھے کہ نبی کی وفاق کے دن جشن منائے روح زمین کا بطر کوئی گلو ہے اللہ کی قسم یہ ہے کہ نبی کی وفاق کے دن تم عید بناتے ہو اور جشن بناتے ہو سنو اب حافظ صاحب اللہ صاحب نے کہا ہے جشن دا دی کنڈا کٹن ہے وہ در عید ملا دے سنو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کسی نبی نے کسی نبی کا عید نہیں منایا جشن نہیں منایا پیدائش کا دن ہو اس نے عید منائی ہو جشن منایا ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہتے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ أَمَّا بِنِ عِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ میں نے کہا یہ آیات محمد الرسول اللہ پر اتری ہیں قرآن مجید کے پہلے مفسر محمد الرسول اللہ ہے آؤ ان آیات کی تفسیر محمد الرسول اللہ سے دکھاؤ کہ ملاد کا جشن یا ملاد کی قیامت کی صبحوں تک کا وقت ہے ضعیف کی شرط بھی ماپ ہے یہاں تک بات نہیں یہ آیات ابو بگر پڑھتے ہیں عمر عثمان پڑھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے ہیں طلح زبیل پڑھتے ہیں سعج سعید پڑھتے ہیں ابو بیدہ بن ذرہ پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن عور پڑھتے ہیں یہ آیات نبی کے صحابہ نے پڑھی تابعین نے پڑھی ابو حنیفہ پڑھتے ہیں امام مالک پڑھتے ہیں امام شافی پڑھتے ہیں امام احمد پڑھتے ہیں بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں ترمدین عساء ابن ماجہ پڑھتے ہیں دارمی بہکی پڑھتے ہیں اینی ابن حجب پڑھتے ہیں جا دنیا کے کسی مفسر سے لے کے آکے اس سے مراد نبی کے پیدائش کی عید ہے یا نبی کی پیدائش کا جشن ہے کامت کی صبح تک تیرے پاس وقت ہے پر اللہ نے پہلے کہہ دیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّكِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَا نارِ تَقْبِیر نارِ بَاسْبَر تیری میر پانے اگر گل ترن دے کہتا ہے سہی مسلم میں حدیث آتی ہے سنوار کو پیدا ہوئے سنوار کو نبوت ملی اس لیے سنوار کا روزہ رکھتا ہوں میں نے کہا بھائی بالکل حدیث ہے اللہ کے پیغمبر سنوار کا روزہ رکھتے سنوار کو نبوت ملی سنوار کو فوت ہوئے سنوار کو پیدا ہوئے اور کہا سنوار کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمال پیش ہوتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمال اللہ کے ہاں جائیں میں روزے سے ہوں نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا نبی نے اپنی پیدائش کے دن بھئی بولو نبی نے اپنی پیداش کے دن پھر بولو نبی نے اپنی پیداش کے دن عید الفطر خوشی کا دن ہے نبی نے روزے سے منع کر دیا عید الازہا ایام ازہا خوشی کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یوم الشک ہے روزے سے منع کر دیا فرمایا یوم الشک کا روزہ رکھا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بتا دیا نبی پاک نے اگر خوشی ہو تو روزہ نہیں ہو سکتا اگر روزہ ہو تو خوشی نہیں بتایا نبینا روزہ رکھا کہ ملاد عید نہیں ہے ججل نہیں ہے اب یہاں پر بھی بس لیں غنیت الطالبین پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے کتاب ہی نہیں یہ میں پاس کتاب ہے نصیر الدین سالوی بریلوی کی عبارت یا کابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ سبز رنگ کی ہے بھائی لائر چلی گی یہ پڑی گی جزاکم اللہ یہ پہلی جلد ہے میرے ہاتھ میں اس میں لکھا ہوا ہے یہ بریلوی علامہ کہ غنیت الطالبین پیر عبدالقادر جلانی کی کتاب ہے چلو بھائی اس کی ہو سکتا ہے نامانے فس جائیں کہیں نہیں ماندے بھائی بڑا ایک وزنیے والا دیتا ہوں ہر یہاں ہر یہاں پگہ والے نئی نسل دے توتے یہ جو توتہ شائی ہے نا توتہ شائی یہ میں نے لفظ خود بول ہے یہ شائی لفظ ہے ایک سکھا شائی ایک توتہ شائی شاہ جی بیٹھے نے ہم مہاست کے بڑے پارے کتہ بیٹھے نے تھیاں لڑ گیا ہے یہ توتہ شائی فیضان سنت ابتداء میں لکھا ہوا ہے ایک کتاب لکھی تھے نبی پاک دی بارگاچ پیش کی تھی ان آنکھیں بھائی بڑی ودیہ بڑی کمال گئی بارگاہ نبوی سے اس کی تصدیق ہو گئی میں نے کہا بڑا ودیہ کم ہو گئے کیا ہوا میں نے کہا بات بن گئی اس میں لکھا ہوا ہے گنیتو تالبین پیر عبدالقادر جلانی کی کتاب بارگاہ نبوی سے تصدیق ہو گئی پتہ لگیا بھائی گنیتو تالبین